اعوذ بالاہی بن شیطان و آجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین قرآن میں آپ کی حضمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لئے اور ان کے اقوال جو بہت ہی سبق عموض ہوتے ہیں اور ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی حکمت و دنائی برے ہوتے ہیں ناظرین قرآن جڑی بٹیوں کی صحیح شکل و صورت اور ان کے نام ان کے فیدر میں آپ کی خدمت میں ذکرتا ہے جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب روح کیا کریں اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین قرآن حکمہ قدیم کی ایک گہری فکر اس کے تحت ان کا ایک فرمان اور صحت کے لئے بہت ہی فیادی والی چیز تو ناظرین قرآن حکمہ قدیم کا فرمانا ہے کہ سارا ڈام کا رکھنے کے فائدے کیا ہے ناظرین قرآن وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سر پر امامہ بانتا ہے یا پگڑی بانتا ہے یا ٹوپی رکھتا ہے سر پر تو اگر موسم گرمہ کا ہے یعنی گرمی کا موسم ہے اس کا دماغ سخت گرمی سے محفوظ رہے گا اور دماغ کے جو لطیف جوہر ہیں وہ بہت گرمی سے محفوظ رہیں گے اور بہت ساری گماریاں جو ہیں اسے محفوظ رہے گا اگر موسم سردی کا ہے تو وہ سر پر امامہ بانتا ہے یا پگڑی بانتا ہے یا ٹوپی رکھتا ہے تو وہ حکمہ قدیم کا فرمانا ہے کہ اس کا دماغ سخت سردی سے محفوظ رہے گا دماغ کے جو لطیف جوہر ہیں وہ سخت سردی سے محفوظ رہیں گے نزلہ زکام جیسی علامت جو ہے اسے انسان محفوظ رہتا ہے اور ردی مواد دماغ کی طرف نہیں جاتا تو یہ فائد ہے سار ڈام کا رکھنے کے تو ناظرین گرام کیسی ہی مفید باتیں ہیں حکمہ قدیم ہمارے لیے آپ کے لیے فرماتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تو جتنے بھی میرے دوست اب آپ چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آپ بار� دوست حافظ موسیقی